اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم اکیسوان چپٹر پڑھیں گے آج کا ٹوپیک ہے راجہ جنبولوچن آپ نے بہت راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا لیکن ایک ایسے راجہ کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا فیاض ملب دریہ دیل جس کا دیل جو بڑا تھا اور سخی سخی ملب سخاوت کرنے والا اور ملب راجہ جنبولوچن جو سخاوت تھا اس راجہ کا نام جنبولوچن تھا اور اس راجہ کا نام تھا جنبولوچن اس کا ایک بائی بھی تھا وہ بھی راجہ تھا اس کا نام بہولوچن تھا اور اس کے ایک بائی تھا اس کا نام کیا تھا بہو لوچن تھا جنبو لوچن کے راچ میں رعائیہ خوش حال تھی جنبو لوچن کے راچ میں جنبو لوچن کے حکومت کے دوران اس کی حکومت کرنے کے دوران رعائیہ عام لوگ جو بہت خوش تھے لوگ آمن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے کہی کوئی محتاش نہ تھا محتاش ضرورت مند اناج کی کمینہ تھی دور دور سے لوگ سیاحت کی غرص سے یہاں آیا کرتے تھے دور دور سے لوگ سیاحت ملپ سفر کے سیر کی غرص سے سیر کی غرص سے سفر کی غرص سے یہاں آیا کرتے تھے راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی وہ خود بھی ایک کی فریاد سننے کے لئے ہما وقت تیار رہتا تھا وہ خود بھی ملپ راجہ جنبو لوچن بھی لوگوں کی فریاد سننے کے لئے ہما وقت ہما وقت ملپ ہر وقت ہمیشہ تیار رہتا تھا راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئی اور انہوں نے ملپ راجہ جنبو لوچن نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار ملپ سرکاری اہلکار سرکار میں ملازمت کرنے والے شخص کوئی بھی ہو جو کسی کے ساتھ کسی عام لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آئی راجہ کی اس حکم کی سبھی تعمیل کرتے تھے ملعب راجہ کی اس حکم کی سبھی کیا کرتے تھے تعمیل کرتے تھے راجہ جنبولوچن کو عدب سے بڑا شغف تھا راجہ جنبولوچن جو ہے اس کو عدب سے عدب سے کیا تھا بڑا شغف تھا شغف ملعب بڑا محبت تھا لگن تھا شغف ملعب لگن اس نے اپنے دربار میں متعدد عدیب و شاعر جمع کیے تھے اور راجہ جنبولوچن جو ہے اس نے اپنے دربار میں متعدد ملب کئی بہت سے عدیب و شاعر جمع کیے تھے عدیب ملب کتاب لکھنے والے اور شاعر ملب شعر کہنے والے جمع کیے تھے بہت سے راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے ملعب راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو قصہ کہنے والے لوگ بھی رکھے تھے وہ ان سب سے اچھی اچھی باتیں قصہ کہنیاں سنتا اور خوش ہوتا تھا وہ کبھی کبھی ان عدیبوں اور شاعروں کو انام و اگرام سے بھی نوازتا دربار میں اکسر شعر و عدب کی محفلی مناقض ملعب قائم مقارر حوطا تھا ملعب دربار میں باتچہ کے دربار میں زیادہ تر اکسر کیا حوطا تھا شعر و عدب کی محفل مقارر حوطا تھا مناقض ملعب مقارر جن کا حال مخجیروں کے ذریعے لوگوں تک پونچاتا تھا اور جن کا حال جو ہے حالات جو ہے مخجروں خبر لانے والوں کے ساتھ مخجر کس کو بولتے ہیں مخجر خبر لانے والوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا جاتا تھا پہنچایا جاتا تھا اس راجہ کے کئی قصے مشہور تھے اس راجہ کے مطلب راجہ جمبو لوچن کے کئی قصے مشہور تھے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے تھے ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے کہا جاتا ہے کہ راجہ کو شکار کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لئے نکلا کئی دنوں تک جنگل میں گمتا رہا مگر اس سے کوئی شکار نہ ملا وہ مایوز ہو کر ایک تیلے پر جا بیٹھا تھوڑی دیر سستانے کے بعد راجہ پھر شکار کے لئے چل نکلا تھوڑی دیر ریس کرنے کے بعد راجہ جو ہے پھر شکار کرنے کے لئے نکلا ملپ چل نکلا وہ شکار کی تلاش میں بٹکتے بٹکتے دور پہاڑیوں کی طرف جا نکلا اچانک اس سے ایک تالاب نظر آیا اس سے ملپ اچانک راجہ کو کیا ایک تالاب نظر آیا اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکھٹے تالاب سے پانی پی رہی ہے اور راجہ نے کیا دیکھا راجہ نے اچانک دور ایک تالاب دیکھا تالاب پر راجہ نے کیا دیکھا تالاب پر راجہ نے قریب ملپ تالاب کے قریب جا کر راجہ نے دیکھا ایک شیر اور بکری اکھٹے تالاب سے پانی پی رہی ہیں یہ منظر دیکھ کر راجہ حیران رہ گئے ملپ رہ گیا یہ منظر دیکھ کر یہ نظارہ دیکھ کر راجہ جو ہے وہ بہت حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے اور راجہ سوچ میں پڑ گیا راجہ نے سوچا کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے لیکن کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے اس کے دل میں ہمدردی و رحم کے جذبات نے جوش مارا اور راجہ نے یہ منظر یہ نظارہ دیکھ کر راجہ کے دل میں کیا ہوا راجہ کے دل میں ایک ہمدردی سی پیدا ہو گیا اور رحم کے جذبات ملہب رحم کرنے کا جذبات جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور اس نے ہمیشہ کے لئے شکار کرنا ترک کر دیا اور راجہ کا دل جو پگل گیا اس شیر اور بکری اکھٹے پانی پیتے دیکھ کر اس کا دل جو ہے پگل گیا اور اس کو ہمدردی آ گیا اور رحم آ گیا تو اس نے ہمیشہ کے لئے شکار کرنا ترک کر دیا اس نے اہد کیا کہ اب وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا راجہ نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا وہاں ایک خوبصورت شیر بس آیا اور راجہ نے بعد میں کیا کیا راجہ نے جس مقام پر راجہ نے جس جگہ پر اس شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا تھا راجہ نے اس جگہ پر کیا کیا ایک خوبصورت شیر بس آیا ایک خوبصورت شیر بس آیا اور اپنے نام پر اس شیر کا نام جمبو رکھا اور راجہ نے کیا کیا اس خوبصورت شیر کا نام رکھا جو اپنے نام سے رکھا جمبو جو رفتہ رفتہ جمبو کے نام سے مشہور ہوا جو رفتہ رفتہ جمبو کے نام سے مشہور ہوا راجہ جمبو لوچن نے اس شیر میں کئی مندر بھی بنوائی راج جنبولو جن جو ہے اس نے اس شہر میں جو راجہ نے بس آیا تھا وہ خوبصورت شہر اس میں کیا کیا کئی مندیر بھی بنوائے اسی زمانے سے یہ شہر مندیروں کا شہر کہلانے لگا اسی زمانے سے اس شہر کو کیا کہلانے لگا شہر مندیروں کا شہر کہلانے لگا کیونکہ راجہ نے وہاں پہ بہت سارے مندیر بنائے تھے ابتدا میں یہ چھوٹا سا شہر تھا آبادی کم تھی بازار بھی کم تھی ابتدا میں شروع شروع میں یہ شہر جو ہے چھوٹا سا شہر تھا آبادی بھی اس میں بہت کم تھا اور بازار بھی بہت کم تھے بچوں اب جمہو شہر بہت پھیل چکا ہے یہاں کی آبادی بھی بہت اضافہ ہوا ہے اور یہاں کی آبادی میں آبادی پوپولیشن میں بہت اضافہ ہوا ہے اضافہ بہت بڑ گیا ہے یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبی مذاہب کے ماننے والے مل جل کر بڑی پیار سے رہتے ہیں اور یہاں جو ہے ملپ جمعو میں یہاں جمعو میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبی مذاہب مذاہب کی جمعہ سبی مذاہب کے ماننے والے بڑی پیار سے مل جل کر رہتے ہیں یہاں کے موقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے اور یہاں ملک جمو کے موقامی باشندوں کو کیا کہتے ہیں موقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے ان کی مادری زبان جو ہے ڈوگری ہے ان کی مادری زبان جو ہے ڈوگری ہے لیکن اب گجری پہاڑی پنجابی کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بز گئے ہیں لیکن اب کیا ہوا اب گجری پہاڑی پنجابی کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بز گئے ہیں اب جمو میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کئی طرق کا کاروبار ہوتا ہے بے شمار اسکولوں اور کالیجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں اب اس شہر میں چوڑی چوڑی سٹکیں ہیں چوڑی چوڑی ملپ بڑا بڑا سڑکیں بھی ہیں جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہیں کئی جگہ فلائی اور بھی تعمیر کیے گئی ہیں جن سے ٹرافیک کی آمد و رفت مزید آسان ہو گئی ہے اور جن سے کیا ہوا ہے جن سے ٹرافیک کی آمد و رفت کے لئے ٹرافیک کے آنے جانے آمد و رفت ملپ آنے جانے کے لئے مزید آسان ہوا ہے آسان ہو گئی ہے یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے یہاں کی آب و ہوا جو ہے معتدل ہے معتدل ملپ الگ ہے یہاں کی آب و ہوا جو ہے یہاں کے لوگ جفاکش اور تنومن ہے یہاں کے لوگ جو ہے جفاکش ہے جفاکش ملپ مہنتی تنومن ملپ حٹا کھٹا مضبوط جسم والا ہے اس شہر میں اب مندیروں کے علاوہ گرجے، مسجدیں اور گردوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں یہاں ملپ ابھی جو ہے جمعوں میں مندیروں کے علاوہ گرجے بھی ہیں مسجدیں بھی ہیں اور گردوارے بھی خاصی تعداد ملپ بہت تعداد میں ہیں ہوایی، اڈا اور ریل اسٹیشن کی سہولیات بھی دستیاب ہے